غریب نواز کانفرین سرکارِ دو عالم کا فرمان نہ بدلا جائے گا مچل کو لے سبحان اللہ سرکارِ دو عالم کا فرمان نہ بدلا جائے گا فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلا جائے گا سرکارِ دو عالم کا فرمان نہ بدلا جائے گا فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلا جائے گا اور دنی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا جنلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا اور حضرات محترم گنامی خاجہ یہاں پر تشریف فرما ہے تو اپنی گنامی کا ثبوت دیجئے اور ایک شیر آپ کی سماتوں کے والے کر رہے ہوں سمات فرمائے کہ ہم عشق محبت سے یوتامن میں چھوڑ کر مچن کے بولے سبحان اللہ ہم عشق محبت سے یوتامن میں چھوڑ کر کہتے ہیں تیرے دیار میں ہاتھوں کو جھوڑ کر ہم عشق محبت سے دامن میں چھوڑ کر کہتے ہیں تیرے دیار میں ہاتھوں کو جھوڑ کر یا میرے خاجہ تیری ذات پر اتنا یقین ہے جنت میں تونے جائے گا ہم سب کو چھوڑ کر یا میرے خاجہ تیری ذات پر اتنا یقین ہے جنت میں تونہ جائے گا ہم سب کو چھوڑ کر آئیے حضرات اب نظم سے نصر کی طرف چلتے ہیں اور میں تقریر کے لیے مزید صحابہ کے خطیق و امام جن سے میری مراد ہے تلہ مولانا نازم رضا نوری کہ وہ آئے اور خطابت فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو منور مجرح فرمائے آئیے آنے والے مہمان کا ان چند مصروں کے ساتھ میں داؤں دوں کہ خطابت کی دنیا پر ہم مرانے خطابت کی دنیا پر ہم مرانے دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانے اور فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانے نہیں یار چالو اسٹیج پر جلوہ فروز علماء زمیل اخترام و طلباء عزام و معزز سامعین پردہ نشی میری ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده و نصليم نصلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس این خلقناكم من ذکر و انسا این جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا این اکرمكم عیند اللہ اتقاكم این اللہ علیم خبیر صدق اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بادہ توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانو اولیہ امت کے طلبغارو غوث عظم کے ناجان نصارو سید السقلین نبی الحرامین امام القبلتین وسیلتنا الاللہ تعالیٰ فدارین جدی الحسن والحسین صبح کائنات کے شمس دوحا شام کائنات کے بدرو بجا محمد عربی روحی فدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دس میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پڑھیں بابا زبران اللہمہ سلی علیہ سجدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مسنہ کے بعد چھبیس ماں پارہ سورة الحجرات کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اللہ رب العزت جلہ وعلا اشارت فرماتا ہے یا ایہا ناسو انہا خلقناکم یوں زکریوں و اونسا اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا انہا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو اور میں نے تمہیں نصب اور قبیلے میں بٹا لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و اکرام والا جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے جو شخص مسلمان اس دنیا سے روح کنارہ کر کے اس دنیا سے مو موڑ کر اپنے گناہوں سے ترافی چاہ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے تقویٰ پرہزگاری کو اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے جس کے حلال کماتا ہے سنتوں پر عمل پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جللہ و علا اس شخص سے خوص ہوتا ہے خوص ہونے کے بعد مائک جو ہے آواز کی چاہیے آپ ذرا مائک سونڈ والے سے کہوں گا کہ ذرا اس کو صحیح کریں جب اللہ رب العزت جللہ و علا اس بندے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جللہ و علا اس بندے کے لئے عبادت گزار بندے کو بھیجتا ہے اور اس کی ملاقات کرنے کے لئے بھیجتا ہے سبحان اللہ پھر دوستو آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے ہم کس کو ترجی دیتے ہیں ہمارے اندر کس کی فضیلت زیادہ ہے ہم کس کو زیادہ چاہتے ہیں ہم اس کو زیادہ چاہتے ہیں جس کے اندر شان و شوکر زیادہ ہو ہم اس کو ترجی دیتے ہیں جس کے پاس بڑی بڑی بلڈگیں ہو ہم اس کو ترجی دیتے ہیں جس کے پاس بڑی بڑی گاریاں ہو ہم اس کو ترجی دیتے ہیں جس کے پاس مہنگا موبائل ہو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں جس کے پاس کمپیٹر اور لیپ ٹاپ ہو لہذا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں جو عمدہ لباس پہنتا ہو لہذا اللہ رب العزت جلہ وعلا کے نزدیک سمجھے زیادہ مکرم کون ہے لہذا اللہ رب العزت جلہ وعلا 26 پارے میں اشارت فرماتا ہے سورة الحجرات کی تیری وی آیت میں اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الناسو اِنَّا خلقناکم من زکریم و انسا اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ مُقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میں تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک سبز زیادہ میرے نزدیک سبز زیادہ عزت والا وہ ہے فضلت والا وہ ہے اکرام والا وہ ہے جو تم میں سبز زیادہ تقوار پر عزگار ہے موزا سامعین اللہ رب العزت جلہ وعلا نے تقوار پر عزگار لوگوں کو بہت پسند فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ اشاعت فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں حکیم الامت حضرت اللہ مفتی احمد یار خان رعیمی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت ہوا علیہ السلام ہے اور ان کی اصل مٹی ہے اور تم سب کی اصل مٹی ہوئی تو پھر تم اپنے نصب میں اور اپنے خاندان میں کیوں اتراتے ہو کیوں آ کرتے ہو موزر سامین اس آیت کریمہ کی شان نظور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ بازار مدینہ تشریف لے گئے تو ایک بلان کو یہ کہتے ہوئے سنا ملازہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو خریدے گا وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام ہے پنج اگران نماز پڑھنے کے لئے نہ روکے چنانچہ ایک شخص نے خرید لیا پھر کچھ دن کے بعد اس غلام کی طبیعت خراب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے عیادت کے لئے پہنچے تیمارداری کو تشریف لے گئے پھر کچھ دنوں کے بعد اس غلام کی وفات ہو جاتی ہے مر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں اتنا کرم ہوا اتنی نمازشیں ہوئی لہٰذا تب جا کر کی آت کریمہ نازل ہوئی یا ایوہنہ سینہ خلقناکم من ذکر یونسا موضوع سامعین آج ہمارے دور میں ہم مفلس اتم دست کی کچھ اہمیت نہیں دیتے ہیں کچھ عزت نہیں دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جل اللہ علیہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کتنی عزت و شان و شوقت ہے بروز محشر اللہ رب العزت جل اللہ علیہ انہیں کتنی شان و شوقت کے ساتھ بلائیں گے سورہ مریم آرہ نمبر سولہ سورہ مریم آیت نمبر اکی فائیب میں اشارت فرماتا ہے یا منحشر المتقین وعلی الرحمن وفدہ جس دن جس دن یاد کرو جس دن میں متقی اور پریزگان لوگوں کو بلاؤں گا رحمان کی طرف میمان بنا کر کے بلاؤں گا یہی تک محدود نہیں آج اس مفیس دور میں جہاں ہم اگر وہ کچھے مکانوں میں بھی رہتے ہیں بڑی بڑی بلڈیوں میں رہنے کے بجائے کچھے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جل اللہ علیہ سورہ بارہ نمبر چودہ سورہ نحمہ اشارت فرماتا ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ وَلَا نِعْمَةِ دَارُ الْمُتَّقِينِ نحاظہ بہترین گھر بہترین گھر آخرت کا گھر ہے اور متقی پریزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے معزز سامین ابابقار اس دنیا میں جسے ہم حقیق سمجھتے ہیں مالدار گھروں سے جس کو دھتکار دیا جاتا ہے وہی انسان اگر اللہ رب العزت جل اللہ علیہ کی حکم کی بجاہ آوری کرتا ہے روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے نفلے روزے رکھتا ہے صدقہ و خیدات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل اللہ علیہ آخرت میں اس کی شان و شکت کتنی عطا فرماتا ہے معزز سامین ابابقار اللہ رب العزت جل اللہ علیہ نے متقی پریزگار لوگوں کی بہتی شان عطا فرمائی ہے جس کا اندازہ کرنا بہتی مشکل ہے متقی لوگ اللہ رب العزت جل اللہ علیہ کو بھی محبوب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہیں چنانچہ امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم دنیا کی کسی چیز پر تعجب نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی دنیا کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں ڈالتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ تقویٰ پر تعجب فرماتے تھے سبحان اللہ صاحبِ تقویٰ پر تعجب فرماتے تھے یہی تک محدود نہیں تقویٰ اتنی قیمتی چیز ہے تقویٰ اتنی بہترین چیز ہے جس کے بارے میں امام الحمام حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب منحاج العابدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ایک نادر خزانہ ہے یہ خزانہ جس سخصے کو مل جائے اس نے بیئے قیمت موطی کو حاصل کر لیا اس نے دونوں جہاں کی دونوں جہاں کی مال و دولت کو حاصل کر لیا چنانچہ آئیے قرآن مجید میں تقویٰ کے فوائد پر کچھ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں اللہ رب العزت جلل وعلا متقی شخص کی حمد و سنا کرتا ہے اور اشاعت فرماتا ہے وَإِن تَتَّقُو وَتَسْبَرُو فَإِن نَزَاجَكَ مِنْ عِزْبِ الْمُور اللہ رب العزت جلل وعلا متقی شخص کی قائد و حمایت فرماتا ہے وَإِن مُتقی شخص دشمنوں کے سر سے معمون و محفوظ ہاتا ہے اللہ رب العزت جلل وعلا اشاعت فرماتا ہے وَإِن تَتَّقُو لَا يَدُرُ رُكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَا اللہ رب العزت جلل وعلا متقی لوگوں کا مددگار بھی ہے اللہ رب العزت جلل وعلا قرآن مجید میں اشاعت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقُو وَالَّذِينَ هُمْ حُسِنُونَ دوسری جگہ اشاعت فرماتا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ یہی تک محدود نہیں متقی لوگ بروز محشر اپنے عذاب الٰہی سے محفوظ رہیں گے وہاں کے شدائی سے وَيَرْزُبْهُمْ مِنَحِسُ لَيَحْتَسِبْ یہی تک محدود نہیں اللہ رب العزت جلل وعلا نے متقی لوگوں کے بہت سارے احساب بیان فرمائے ہیں متقی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت جلل وعلا نے اشاعت فرمایا يَا اِيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ قَوْلًا صَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ متقی لوگوں کے تقویے کی برکت سے اللہ رب العزت جلل وعلا ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اللہ رب العزت جلل وعلا متقی لوگوں سے دوستی فرماتا ہے دوست بنا لیتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشاعت فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین یہی تک محدود نہیں اللہ رب العزت جل و علیہ نے اپنے متقی لوگوں کو جب موت آتی ہے تو دیدار الہی کا مزدہ سنا جاتا ہے اور آخرت سے نجات کا پروانہ سنا جاتا ہے خوشکبری دی جاتی ہے اور اشارت فرماتا ہے الَّذِينَ عَمَلُوا وَكَانُوا يَتَّقُرْ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَىٰ یہی تک محدود نہیں متقی لوگوں کے درجہ عمال قبلیت تک پہنچتے ہیں اور اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یہی تک محدود نہیں اللہ رب العزت جل و علیہ نے متقی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانہ فرمایا ہے سُمَّا نُنَجِّلْ لَذِينَ التَّقَوْ اور دوسری جگہ اشارت فرماتا ہے وَسَيُّ جَنَّ بُحَلْ أَتْقَىٰ اور متقی لوگوں کے لئے اللہ رب العزت جل و علیہ نے اشارت فرمایا کہ جنت اسی کے لئے ہے جنت اسی میں رہنا ہے اور ہمیشہ دی رہنا ہے سعادت نصیب والوں کے لئے ہی رہنا ہے سعادت بختی ہے کہ متقی لوگ ہمیشہ جنت پر رہیں گے اللہ رب العزت جل و علیہ نے اشارت فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ معلوم کیا ہوا پتا کیا چلا کہ متقی لوگوں کے مراتب بہت ہی بلند و بالا ہے لہذا ہمیں اور آپ تو چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کریں اپنے اندر پریزگاری کو پیدا کریں اپنے اندر خشو اور خضو کو پیدا کریں اپنے اندر آجزی انکساری کو پیدا کریں لہذا علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام بھی آجزی کو پیدا پسند فرماتے تھے تقویٰ کو پسند فرماتے تھے پریزگاری کو پسند فرماتے تھے یہاں تک محدود نہیں بڑے بڑے علماء کرام نے تقویہ کو پسند فرمایا ہے آجزی کو پسند فرمایا ہے پریزگاری کو پسند فرمایا ہے ایک واقعہ سماعت فرمائیں اس کے بعد رخصت ہونے کی کوشش کروں گا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد ازا خان فاضر برلوی علی رحمت و رزوان اپنے والد ماجد حضرت علمہ مفتی نقی علی خان کے ساتھ مارا شریف تشریف لے جاتے ہیں سید علی رسول احمد قادری کے پاس مرید ہونے کے لئے چنانچہ سید علی رسول سید شاہ علی رسول انہیں مرید فرماتے ہیں حضرت امام احمد ازا خان فاضر برلوی علی رحمت و رزوان کو مرید فرماتے ہیں مرید فرمانے کے بعد ساتھی ساتھ خلافت بھی عطا فرماتے ہیں اور سنت حدیث بھی عطا فرماتے ہیں چنانچہ ایک مرید سے رہا نہ گیا خانقہ میں تھا انہوں نے عرض کیا اے میرے پیر امپیر و مرشید آپ جب خلافت کسی کو عطا کرتے ہیں دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں تو بہت سارے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں بہت سارے مجاہدات کرنے کے بعد عطا کرنے پڑتے ہیں تب جا کے کہ آپ انہیں خلافت عطا کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو آپ نے مجاہد کے ساتھ آپ نے ان کو خلافت بھی عطا کیا سنت حدیث بھی عطا فرمائی اور اجازت بھی عطا فرمائی لہذا سید علی رسول احمد قادری نے ارشاد فرمایا اے میرے مرید سن لے جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ گندہ نفس لے کر آتے ہیں تقویہ پرہزگاری کے بغیر آتے ہیں لہذا امام احمد عزا خان اپنے تذکیہ نفس کو لے کر آئے ہیں تقویہ پرہزگاری کے ساتھ میں آئے ہیں ان کو صرف نزبت کی ضرورت تھی ہم نے نزبت عطا کر دی ہے ہم نے نزبت عطا کر دی ہے لہذا مجھے ایک بات کھائے جا رہی تھی ستائے جا رہی تھی فکر مند تھا کہ بروز محشر اگر اللہ رب العزت جللہ والا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے عالی رسول میرے لئے کیا لائے ہو تو میں اب بے فکری ہو کر کے یہ کہہ دوں گا کہ میں امام احمد عزا کو لائے ہوں میں امام احمد عزا کو لائے ہوں ماذا سامعین تقوی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے پریزگاری یہ بہت ہی بہترین چیز ہے تقوی شہری یہ بہت ہی بہترین چیز ہے آجزی انکساری یہ بہت ہی بہترین چیز ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تقوی کو اپنائیں پریزگاری کو اپنائیں آجزی انکساری کو اپنائیں میں اپنی گفتوں کو یہی پر ختم کر رہا ہوں بولنے میں یا سننے میں مانن یا قصدن غلطی گستاخی کمی بیشی دانی سیانہ دانی صرف طور پر سزد ہو چکی ہو میں آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمبیوں واتو بیلے وافر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ سبحان اللہ ماشواللہ بہت خوب بہت بہتیر انداز میں حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جس کو سننے کے بعد یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ذرے نجوم بن گئے ان کے دیار میں مچل کی بولی سبحان اللہ ذرے نجوم بن گئے ان کے دیار میں پایا مقام کوچے آلی وقار میں دونوں ہاتھوں کو لہرہ کر بولی سبحان اللہ ذرے نجوم بن گئے ان کے دیار میں پایا مقام کوچے آلی وقار میں اور اسلام ہی زمانے پہ چھائے گا ایک دن اسلام ہی زمانے پہ چھائے گا ایک دن سورج چھپا ہوا ہے ابھی کچھ گبار میں سورج چھپا ہوا ہے ابھی کچھ گبار میں آئی حضرات مینات رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے محمد عزیز نوری صاحب کو دوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئے اور نات رسول گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے بیٹری مات ختم بھائی بیٹری مات ختم بھائی بھائی مویل گیرہ وزی بھائی میری بیٹری ختم بھائی بھائی اسلام بھولے وآلیکم السلام اسلام علیکم وآلیکم السلام حضرات میں بڑا خوش قسمت ہوں بنات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت میرے حصے میں بھی آئی آپ حضرات دعا کریں اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے آمین اور باہرگائے رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری غلامی قبول آمین نات مصطفی مرہوم موسا جی نظر صاحب کیونکہ ہمارے گوگاما کے مشہور سائر ہیں ان کی نات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا